لبے کیا حسین لبے خامنائی شاری دنیا کی شیط کا ایک ہی نعرہ افغانستان پہ حملہ کیا بوسینیہ پہ حملہ کر دیا مگر آج تک کئی صدی گزر گئے ایران کو چیلنج کرتا رہا آج تک ایران کے سامنے نہیں آیا اس لیے کئی سے معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور مقابلے پہ علی خامنائی گھڑا ہے یہ وہ صاف ہے امریکہ کہ جس کی آج تین میں پلتا ہے اسی کو دستا ہے ارے صدیم حسین کو تم نے پالا اور پالنے کے بعد تم نے ہی اسے مروا دیا مگر تم بھول گئے عراق میں فرق ہے ایران میں فرق ہے عراق میں صدیم حسین تھا ایران میں اولاد حسین ہے یہاں اولاد حسین ہے اس لیے اللہ مقابل نے کہا تھا کہ ایران ہو کر عالم مشرف کا جنبہ شاید کررہ عرض کی تقدیر بدل جائے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس سرزمین پر حملہ کر دے اس لیے کہ یہ میرا اور عقیدہ ایمان نہیں ہے میری دلیل ہے بھئے آج بھی ہر مسلمان جب اپنے گھروں سے نکلتا ہے تو اس کے بازووں میں کیا باندھا جاتا ہے کہ ایمام زامین باندھا جاتا ہے کسی لیے باندھا جاتا ہے کہ جب بھی جہاں بھی جائے گا ہر حملے سے محفوظ رہے گا ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا ارے تجھے نہیں معلوم جس کا نام ہمارے ہاتھوں میں بنا ہے اس کا روزہ ایران میں ہے جس کا سکھا ہمارے ہاتھوں میں بنا ہے اس کا روزہ ایران میں ہے اور سنو آج یہ بھی بات کہہ رہا ہوں میں چاہی شیعہ ہو یا سننی کوئی ناراض و فرق نہیں پڑتا اس موجودہ دور میں جو موجودہ ایران کا دشمن ہے وہ اصل میں ایمان کا دشمن ہے اور میں دعوے بے دلیل نہیں کرتا میں جب تک ایران نہیں گیا تھا میں نے یہی سن رکھا تھا بھائی میں نے یہی سنا تھا ایران میں ولایت فقی ہے ایران میں ولایت فقی ہے ایران مدے ایران میں ولایت فقی نافذ ہے مگر جب میں ایران گیا تو مجھے معلوم پڑا ایران میں ولایت فقی نہیں نافذ ہے ایران میں ولایت علی نافذ ہے اور بس آخری بات اور میں اپنی تقریر سمیت رہا ہوں یہ دعوے میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہواوں میں تیر نہیں چلاتے ہیں ہم ہم انی والے ہیں کلے کا دیکھ کر تیر چلاتے ہیں یہاں وہاں تیر نہیں چلاتے میں نے کیسے کہہ دیا کہ ایران ایمان کا حصہ ہے ایران حق کی طرف ہے اس لیے کہ یہ میرے مولا کی حدیث ہے میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی زمانہ ایسا آئے کہ جب حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو یہ دیکھنا ساری باطل طاقتیں کس کے خلاف کھڑی ہیں تو میں نے دیکھا امریکہ حضران ہے اللہ کم ہی لوگوں کو قیادت سے نوازتا ہے مگر میں اس بات سے قطعاً بھی ڈرتا نہیں ہوں اس لیے کہ کسی کے باپ کے ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوں حسین کے بابا کے ممبر پہ یہ مجھے فون بے فون آ رہے مولانا آپ شیعوں کے بیٹھ جا رہے ہیں آپ شیعوں کی مجلس میں پڑھ رہے ہیں آپ شیعوں کے جلسوں میں جا رہے ہیں کہا ہاں ہاں یہ حکم ہے ہمارے علماء کا یہ حکم ہے میرے نبی کا کہ ولا تفرقو تفرقہ ختم کرو آپس میں اتحاد قائم کرو اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج شیعہ سننی اتحاد کا دشمن گون ہے شیعہ سننی ہے اتحاد کی مخالفت اگر شیعہ کرے تو سمجھ لیجے وہ شیعہ نئی ہے اگر سننی کرے تو سمجھ لیجے وہ سننی نئی ہے شیعہ سننیتے ہاتھ سے سب سے زیادہ پروبلم شیطان گوئے زیادہ پروبلم کہ امہِ معصومین اور امہِ اہلِ بہتِ تحریم کی اقوان سے میں مکت ملنہ کچھ بھی بولے مجھے کیا فرق ہے مجھے تو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ شیرِ خدا کیا بولے چاہے شیعہ ملنہ بولے چاہے سلی ملنہ بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا مولا کیا کہے گیا ہم باہر لگا دوں گا میں تاریخ ہوں کی اسی امام بارگاہ میں مولا سے مبارگاہ سے بول رہا ہوں ان کی عطاوں پہ بروزہ کر کے مبار لگا دوں گا تاریخوں کی حدیثوں کی ثابت کر دوں گا کہ کسی امام نے کہ آپ اس میں تفرقہ قائم کرو